اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے خود منتخب کردہ افراد انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا دعوت کا مطلب یہ ہے دین اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کو پہشانا جائے اللہ تعالیٰ کی پہشان، اللہ کی شناخت، ان سب کو پہشان کرنا اس کی طرف دعوت کا کام کیا جاتا ہے اب جب یہ دعوت کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے حالات مختلف علاقوں، رواجوں، رسموں، لوگوں کی طبیعتوں اور لوگوں کی آدات اور علاقے کے کلچر وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کے لوگوں کی رنگ، نسل، قوم، زبان، ان کا علاقہ، ان کی بودو پاش، ان کا رہنا سہنا ان کی اپنی ٹرمینولوجیز، ان کی شائری، ان کا عدب اور ان کا کھانا پینا اور سونے جاگنے کے امور اور ان کی شادی بیعہ کی رسمیں اور مرگیں اور مذہبی رسومات سب کو مدے نظر رکھے پھر دعوت کا کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے کے سب سے اکل مند ترین لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کی اکل کے سامنے فلسفی کی اکل، سائنس دان کی اکل اور صوفی کی اکل ختم ہو جاتی ہیں اور جہاں اکلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے انبیاء علیہ السلام کی اکلیں سٹارٹ ہوتی ہیں انسانی اکلیں جہاں بے بس ہو جاتی ہیں جن مسئلوں جن معاموں اور جن پریشانیوں کو حل نہیں کر پاتی ہیں وہاں پر جا کر کے انبیاء علیہ السلام کی اکلیں وہ پھر ان کو حل کرتی ہیں ان چیزوں کو اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے گارڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بقائدہ طور پر انبیاء علیہ السلام کو جو منتخب کرتا ہے انہیں پیدا ہی اس طرح کا کرتا ہے کہ ان میں یہ ساری صلاحیتیں پہلے سے مجمل ہوتی ہیں انہیں ہم وحبی کہتے ہیں یعنی گفٹڈ قص بھی نہیں ہے کہ آپ اسے کر سکیں خود سے محنت کر کے اس میں محارت حاصل کر سکیں ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی وہ بڑی بلند اور بابرکت ہوتی ہے نبی صرف باتیں کرنے والا ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو عقائد سمجھا رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں پورے عمل میں ڈھلتا ہے جو اس نے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اسی کام کو وہ پہلے کرنے والوں میں شمار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا بابرکت بھی ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نبی صرف ایک دعوت دینے والا عام جس طرح ہم دعوت دیتے لوگوں کو دیکھیں وہ بابرکت ہوتا ہے اس کا وجود اس کے کپڑے جوتے اس کا اوڑنا بچھونا اس کی گفتگو کے انداز ہر چیز سے برکت کا ظہور ہوتا ہے اس لیے پھر جب یہ انبیاء اپنی قوموں کے درمیان دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات قرآن مجید کے تناظر میں سمجھنی چاہیے کہ پھر لوگ ان کی مخالفت میں اتر آتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ دعوت دور کی مثال نہیں میں آپ کو دے سکتا قریب کی مثال آج کے دور میں میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ مصر کو دیکھ لیں کہ مصر میں فیرونوں کی بادشاہی تھی اور وہاں پر احرام مصر آج آپ دیکھتے ہیں اور آپ دنگ رہ جاتے ہیں اور وہ بادشاہوں کے محالے کیسے ہوں گے یہ ان کے مقبریں ہیں جن کو خدا نے برباد کر دیا ان محلوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ محل کتنے بلند ہوں گے کیا کیا سائشات جن کے مقبروں کی یہ حالت ہے کہ وہ محلوں سے کم نہیں اور جہاں انسانی اکلیں دنگ ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ احرام مصر ریت کے اندر دبے ہوئے تھے تو ریت کے اس علاقے کو کھود کر تو ان احرام مصر کو سامنے ایان کیا گیا ہے سامنے لائیا گیا ہے اب اور کتنی ریت کھدے گی کہ جس کے نیچے سے وہ محال نکلیں گے اور سمندروں کے اندر محلوں کے محل دوبے ہوئے وہ تو آج کی دنیا کے اندر آپ جا کر انٹرنیٹ پر تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے پوری پوری سلطنتیں نیچے بنی ہوئی ہیں ترکی میں ابھی ایک انڈرگراؤنڈ شہر ملا ہے جس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اٹھارا منزلہ مارد ریافت ہوئی نیچے کو اٹھارا منزلہ اٹھارا منزلہ آج آپ تین چار چھ سات منزلہ ہوتی ہیں اٹھارا منزلہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس آدمی نے جو جگہ کھودنی شروع کی تو وہ پورا ایک شہری برامد ہو گیا نیچے پورے شہر کے اوپر ایک شہر اور شہر کے نیچے بھی ایک شہر اور انسانی اقل حیران ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے اللہ نے گھرک کر دیے ہڑپا کھود کر آپ کو دکھایا گیا تو اپنی اقلوں کی جو مراج تھی انسانوں کی دنیاوی علوم اور مہارتوں کے اندر وہ اخیر تھے لیکن آپ یہ دیکھیں انہیں انبیاء علیہ السلام کی بات ہی سمجھ نہیں آئی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو یہ بات سمجھ نہیں آئی ایک دیکھیں یہ بات کتنی کی مشکل ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آج کے دور میں بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات کتنی کی مشکل ہے کہ آپ کو یہ کہیں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کل ہو اللہ آہد اور اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان آہد اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی اور آج کی کرسچینٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے سائنس دان ہیں اسلام قبول نہیں کرتے وہ آپ کس قدر ان کے روب اور دبدبے کے نیچے ہیں ان کے بڑے بڑے مشکل انگریزی نام ہیں کہ انہوں نے فلسفے پہ کسی نے چھتیس کتابیں لکھیں کسی نے بارہ کسی نے آٹھ اور وہ آئین سرائن ہے وہ نیوٹرن ہے وہ پاسکل ہے وہ بوہر ہے اور ایڈیسن ہے بڑے بڑے نام ہیں اور انہوں نے کیا کیا ریڈیو اور کیا کیا بجلیاں اجاد کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ ایک سوال ہے اس قدر یہودی پڑے لکھے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے یہ دو الہمی مذہب ہیں کرسچینٹی اور جیویزم آپ یہ دیکھیں کہ ہندووں کے آپ جا کے الورا کے گار دیکھیں آپ ان کے مندر دیکھیں زمینوں اور پہاڑوں کے اندر اور باولیاں جو بنائی ہوئی انہوں نے پانی پینے کی وہ دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے انڈیا پھرنے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اس قدر بریق مینہ کاری کیسے کر لی لوگوں نے تصویریں کیسے اتنی خوبصور بنا لیں میتھا میٹکس کا اتنا اچھا اور شاندار استعمال ان لوگوں نے کیا ہے ہندووں نے اکلے دنگ ہے اور امریکہ چلے جائیں تو وہاں اتنی قومیں ہیں ان سے آپ ابھی انٹروڈیوز نہیں ہوئے آپ کو صرف یہ گوش وغیرہ ہی نظر آ رہے ہیں لیکن وہاں کی جو باون یا چھپن جتنی بھی ریاستیں ان کی ہیں ان ریاستوں کے اندر جا کے ان ریاستوں کی تہذیب ان ریاستوں کا تمدن ان ریاستوں کا رہنا سہنا ان کا کلچر اگر آپ جا کر اس کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں آج کے سارے قیمتی نوبل انام یافتہ لوگ جن کو عدب فلسفی شائری فوٹوگرافی انام مل رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں مان رہے ہیں یہ ایک سوال ہے اچھا یہ بتائیے یہ ایک دوست نے مجھے کہا آیت ہے کہ اے اللہ کی رسول اگر آپ تر شروع ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے اردگیردی کٹھے نہ ہوتے رسول اللہ سے جنہوں نے جنگیں لڑی وہ کیوں نہیں کٹھے ہوئے رسول کے پاس رسول اللہ ان سے تر شروع تھے عبداللہ ابن عبی کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تُو کسی سخت مزاج دوست آدمی کو پائے تو تُو اس کے ساتھ پوری محبت اور نرمی سے پیش آنا ایک دن تُو دیکھے گا وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے گا یہ قرآن کی آیت ہے عبداللہ ابن عبی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کون سی نیکیری کی وہ مسلمان ہی ہوا نبی کے بارے میں آتا ہے کیا آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے اردگرد کھڑے ابو جہل کیوں نہیں مان لیا امیہ اتبا ولید اور شہبہ اپنے زمانے کے چودری تھے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عام لوگ تھے وہ ٹریڈنگ کے اندر اتنے ٹاپ تھے کہ ان کو ایران والے بھی بلاتے تھے اور روم والے بھی بلاتے تھے محلوں کے اندر ان کی بات چیت تھی ابو سفیان کو روم کے بادشاہ انگریز نے ہرکل نے اس وقت انگریز نے یعنی انگریز آج نہیں پیدا ہوئے انگریز رسول اللہ کے دور کے ہی ہے انگریزی اس وقت بھی تھی آپ نئی انگلیش نہیں سیکھ رہے اور آپ کہتے ہیں آج کی ضرورت ہے انگریزی رسول اللہ کے دور کی انگریزی بھی تھی تو ہرکل نے ان کے بادشاہ نے ان کے کنگ نے بلا کے ابو سفیان سے گفتگو کی تو وہ لوگ کیوں نہیں نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے